بیہار میں شراب سے ہوئی موتو پر سی ایم نتیش کمار نے وپکش کے آروپوں کا قرارہ جواب دیا نتیش نے کہا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ غلط چیز کا استعمال کریں گے تو ایسی استطیق آئے گی میں نے ادھکاریوں سے بات کی ہے تو ہر کے بعد اس پر وستاس سمیشہ ہوگی انہوں نے کہا کہ کیمپین چلائے جانے کی ضرورت ہے کہ بتائے جائے کہ شراب خراب ہے اور اس پر پابندی صحیح ہے ایسے لوگوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے بیہار میں ان دنوں شراب کانڈ چرچہ کا ویشے بنا ہوا ہے اور اس پر بخوبی راجلتی ہو رہی ہے بیہار میں اب تک قریب 33 سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے زہلی شراب پینے سے کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں پر ماتم پسرا ہوا ہے اس تیواری سیزن میں لوگ روتے بلختے نظر آ رہے ہیں لوگوں کا یہ بھی آروپ ہے کہ جن لوگوں کی جان جا رہی ہے ان کا پوس ماتم کرائے بغر ہی انتیم سنسکار کیا جا رہا ہے ایسے میں وپکش سی ایم نتیش پر لگاتار حملہ ور ہوتا ہوا نظر آیا لیکن اب سی ایم نتیش نے سخت کاروائی کا آسفرشن دیا ہے اور کہا ہے کہ کیمپین چران کے ضرورت ہے کہ شراب بہت خراب ہے اور شراب پر پابندی صحیح ہے لیکن نتیش کمار شید یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اگر آپ نے بیہار میں شراب بندی کی ہے تو بیہار میں شراب آئی کہاں سے دکانوں پر پہنچی کیسے لوگ وہاں کیسے پہنچے کیوں خریدی گئی جو ادھکاری ہے جو پرشاسن ہے وہ وہاں پر مستعب کیوں نہیں تھے یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے بھلی وہ بچتے میں نظر آ رہے ہیں اس پورے مامنے میں اور سخت کاروائی کا آسفرشن دے رہے ہیں لیکن جن لوگوں کی جان چلی گئی ان کے پریباروں کا آخر گزر بسر کیسے ہوگی یہ بھی بہت بڑا سوال ہے تو وپکش اس طرح کے سوال کر رہا ہے ستہ پکش اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے اور کاروائی کا آسفرشن دے رہی ہے لیکن آسفرشن سے کیا چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی کیا بیوستیت ہو جائیں گی لاکھوں لیٹر لہے نشٹ کر دیا گیا ہے لیکن وہ آیا کہاں سے جب بیہار میں کئی سالوں سے شراب بندی ہے تو وہاں پر شراب بنائی بھی جا رہی ہے شراب بیچی بھی جا رہی ہے شراب پی بھی جا رہی ہے تو اندازہ آپ لگائیے کہ کس طرح کا سوشاشن دے رہے ہیں نتیش جی تو سیم نتیش نے سخت کاروائی کا آسفرشن دیا ہے ادھیکاریوں کو بھی کڑے دشا نردیش دے دی ہیں